اگر چلے تو ساید ہماری طاقت کا اندازہ دوسرے رکھو ہو جائے گا اتنی بڑی سنتیہ ہونے کے باوضور اگر ہماری طاقت کا احساس وہ لوگ نہیں کرتے اور اس طاقت کا احساس کرنے میں ان کو چار ہزار سان لگ گئے دو اپنے وہ پہلی بار ہمارے سمازتی طاقت کا ان لوگ احساس ہوا ہے یہ بھئی ہماری جیت نہیں ہے یہ ہمارا پھیلی ہو رہا ہے کہ ہم نے چار ہزار سان لگا جئے ان لوگ احساس کرنے میں کہ ہماری طاقت کیا ہے تو آج جب من کی بات کرنا چاہتے ہیں موڑی کی طرح من کی بات نہیں کرے گے اپنے ہندر سے کرے گے لیکن کم سے پھارچ منٹ دو تو پھارچ منٹ دے گا پلیز کنسنٹ ایڈوں کے سنو میں بات بات بولتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو اس بات سے پریشان ہی ہوتی ہے میری ریکورڈنگ سپیچ کی آسکال گریم اطلاع میں بھی جاری ہے چونکہ سپریم کورٹ پر ہائی کورٹ پر اور جمیوی سنسانوں پر ہمنا کرنے کی ہمت سب میں نہیں ہوتی انگیائے کوئی بھی کرے کیا سپریم کورٹ کے ججو پر نیائے کرنے کا دکھا ہے چاہے کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑے پت پہ دو نہ ہو چاہے دے اس کے پرانان ملتری وراشنہ پتی کیوں نہ ہو یا سروچ نیائے دے کہ سروچ نیائے دی اس کیوں نہ ہو سب سے اوپر کانون ہے سب لوگ بھارت کے سمیدان کے کی سبت لے کے پرسی بھی بیٹھتے ہیں اور سبت لے دیم اپنے پورے چیون میں بھارت کے سمیدان کے حساب چلتے میں نیائے دینے کا کام کریں گے لیکن پورٹی پر پیٹھنے کے بعد اگر نیائے کریں گے تو یہ ہمارا بھولا بھولا سمات چھو پیٹھنے والا تو نہیں ہے جب میں لوگوں کے بھی چرچہ کرتا ہوں آجانی کے اندور پر چرچہ کرتا ہوں تو لوگ کے کان پھڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ چرچہ میں آج آپ کے سامنے بھی کروں گا اور اگر آپ کو لگے میری بارت میں سچائی نہیں ہے تو ہم سارے کھڑے ہوگے گے نا رہی در بھولتا ہمارا بھول پورٹ بار چلے جاؤں اور اگر میری بارت سے سمرتن ہو سبکار جب میں بات پوری کر دوں تو ایک بار کھڑے ہوگے گے نا آپ کی بات سچ ہے ہم آپ کی بات کے ساتھ ہیں یہ جو آجانی کا اندورل چڑھا یہ دو سو سادگی اگریزوں کی گولامی سے آجانی کا اندورل جس کا نیتر تو گاندی جی، نہرو جی، جننا جی آجانچی اور نجانے کپنے سیکڑوں ہندہ راستے کھاتی پراتے لیتا تھے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے کے پورے آجانی کے اندورل میں اس دیش کی آدھی چنسکیا مہیلہ کیا اس دیش کی آدھی چنسکیا مہیلہ کے ادھکار کی چرچہ اس پورے آجانی کے اندورل میں کئی بھی ہے اگر نہیں ہے اور اگر اس پورے دو سو سادگی اگریزوں کی گولامی سے آجانی کے اندورل میں کیا کھڑی تلیتوں آدھی پچھڑوں جنجاتی کے لوگوں ان سب کے ادھکار کیا راجاتی کی کہیں چرچہ ہے اگر نہیں ہے تو اس دیش کی آدھی چنسکیا مہیلہ ہے اس دیش کے انسوچ آدھی چنجاتی کے لوگ آدھی پچھڑ آبار کے لوگ ان سب کو ایک ساتھ چوڑ لو ان کی چنسکیا بیٹھتے لگ بل 90% تو یہ جو دو سو سارگ کی اندورل کی گولامی سے آجانی کا اندورل تھا نمکہ پرسنٹ تو اس سے اندورل ہو گئی تو کہے پھورے کے پھورا آدھولن کیون دس پرسنٹ لوگوں کی آجانی کا اندورل تھا کیا یہ آدھولن کیون اس لیے تھا کہ اگریزوں سے سمتہ نکل کے اس دیش کے کالے اگریزوں کے ہاتھ میں آجائے اور سمتہ آنے کے بعد بھی کیا ان لوگوں نے ہمارے دیش کی مہیلہوں کو مچھو چنجاتی اتی پچھڑ آبار کے لوگ کو آجان کر دیا اسی آجانی کے آدھولن کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹرل ایک اوٹ آجانی کا اندورل چل رہا تھا فرقشن اتنا ہے کہ وہ آجانی کا اندورل دو سو ساتھ کی گنامی کے خلاف نہیں تھا وہ آجانی کا اندورل چار ہیزار ساتھ کی گنامی کے خلاف تھا اس آجانی کے اندورل میں دوسرا فرق یہ ہے کہ اگریزوں سے آجانی کے اندورل میں سبھی پٹارے کے وجہ ردیار کا استعمال ہوا لاکھوں لوگوں کی جان گئی لیکن یہ جو چار ہزار سال کی آجانی غلامی سے آجانی کا اندورل بابا صاحب امیٹ کر چند ساتھیوں کے سہیوک سے لڑ رہے تھے اس پورے آجانی کا اندورلل میں بابا صاحب نے کسی ہو جار ہتیار کا استعمال نہیں کیا اس آجانی کے اندورل میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی اس آجانی کے اندورل میں ایک بھی وقتی جان نہیں گئی یہ پورا کا پورا آجانی کا اندورلل آکے لئے ٹوٹر بابا صاحب امیٹ کرنے اپنی ویتوتا سے اپنی کامیت سے اپنی یوگیتا سے اپنی کلنگ کے رمپا نڑا اور پورے کے پورے سماس کو چار ہزار سال کی غلامی سے آسادی دیلا دی میں آپ سے پھوسنا چاہتا ہوں کون سا آجانی کا اندورلل سچا ہے پر کون سا آجانی کا اندورلل باستک ہے آجانی کا اندورلل وہ بڑا تھا یا آجانی کا اندورلل جو جو بابا صاحب امیٹ کرنے لڑا وہ بڑا تھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ سرکار میں رہ کے منتری ہوتے ہوئے پورے آجانی کا اندورللل کو دھتا بتا کر میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں آجانی کا اندورلل جو بابا صاحب جو نڑا وہ بڑا ہے یا جو باقی لوگوں نے انگریز سے 200 سال کی غلامی سے آجادی کاندول لڑا وہ بڑا ہے کون سا اندول بڑا ہے تو کیا میں جھوڑ بولتا ہوں سس تو بولنا پڑے پورسی رہے یا چاہے اس کی پر بار نہیں ہے یہ پورسی تو تیمپریل ہی ہے یہ پورسی تو ایک تیم جانی ہے ہندر پرشن جانی ہے لیکن یہ سماس کا آجادی کاندول تو ہمیں لڑنا پڑے گا نڈرتا پوروک لڑنا پڑے گا اگر پورسی کے نالچ میں بیٹھے رہے پتہ لگا ہمارا سماس دوبارہ غلام ہوں گیا اور ہمارے بچے میں کوسے گئے ان لوگوں کے رہتے رہتے ہیں ہمارا سماس غلام ہو گیا اس چار اڈاک سال کی غلامی کے قارنیں کیا تھے کیا ہمارے سماس کے وزمان لوگوں کو اس میں سوچنا نہیں چاہی ہے پوری دنیا کے اندر کوئی بھی جاتی جتنے لنبے سماس تک غلام نہیں رہی جتنے لنبے سماس تک نے سماس غلام رہا اس کے قارن کیا ہے میں اس بات کو قدر ہی مان سکتا کہ ہمارے بچے کو لیے نہ چاہا ہو کہ ہمارے بچے آجادی کے ہمارے سانس لیں میں کبھی بھی یہ نہیں مان سکتا کہ ہمارے بچے کو لیے نہ چاہا ہو کہ ہمارے بچے بھی پڑھ لیں کے آگے پڑھیں کیوں نہیں پڑھ پائے کونسے قارن ہے کہ چار ہزار سال تک پڑھنے ہی نہیں دیا سمپتی ہے جنہیں ہی کرنے دی کام کے بدلے میں پیسہ نہیں دیا ایک ٹائم کا بھگرو کا سوکا بچا ہوا کھانا اور یہ بھی دو چار سال نہیں دس بیس سال نہیں سو دو سو سال نہیں دو چار سال نہیں لگ بگ چار ہزار سال تک ہمارے سماس کے لوگوں نے یہ جرد شیل آئے لیکن یہ جو بابا صاحب نے جو حضرتی درائی اور بھارت کا سمیدان بڑھا کر جو ہمارے سکسا کے اور سمپتی کے راستے کھول دیئے ہمارے آگے بڑھنے کے راستے کھول دیئے میں جیادہ کھول کے ڈیٹیل میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چرچہیں سنتے رہتے ہیں اسی اتیاز کو میں بار بار دورا ہوں ایسا لگے جاں دی میں آپ کے ٹائم ٹوکیل لڑھا ہوں میں آپ کے ٹائم ٹوکیل نہیں کرنا چاہتا اس لیے سیدھے لاش موتے پہ آتا ہوں اور لاش موتے پہ آگے پانچ منٹ میں اپنی بات کا دن در پہوں چونکہ جو میں بولنا چاہتا ہوں وہ میں لگاتار مرسوں سے بول رہا ہوں اور آپ بھی میرے دوارے بھی نکشا گوڑا اور بھی وہ سارے لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں تو کیوں نہ اس بات پہ بات کر لی جائے جو آج ہمیں پریسانی ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اس پریسانی سے کیسے رہے اس پریسانی سے نشاب کیسے ملے وافتی قضادی کیسے ملے ہمارے سامنے کا بچے ترقی کیسے کرے سامنے کے سبھی نیچورل ریسورسز اس میں ہمیں حصہ کیسے دیں اس پہ چک چک کریں میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کھیتی کی جمی آپ سب سے پوچھ رہو وہاں یا نامی چواب دینا کیا کھیتی کی جمی وہ اپنی مارکی پیٹسیں لے کے پیدا ہوتا ہے نہیں تو پھر کھیتی کی جمی چند روکنا نہیں کیوں ہمارے سامنے کے پاس کھیتی کی جمی کیوں نہیں ہے وہ جو دھندوں میں ہماری کوئی حصہ داری بھاگے داری نہیں ہے جو پراکلتک سنسادن ہے جیسے گویلے کی خان پتر کی خان ندیوں سے اتھانن ہونے والا ریٹ پتر کا اتھانن کھنیس پتارکوں کا اتھانن ان اتھانن سے لاکھوں پروڑ لاکھوں پروڑ روپیا پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی کیا پراکلتک سنسادن کو اتنی مارکی پیٹسے لے کے پیدا ہوتا ہے تو اگر نہیں تو پھر اس میں ہمارے سماغ کا حصہ کہاں ہے ہمارے سماغ کا حصہ کیسے ملے گا یہ سارے ریلاتجے میں بیٹھوئی سرکار ہیں اور کیدر میں بیٹھوئی سرکار یہ تو ہمارے سماغ کا حصہ ہمیں دینے والی نہیں ہے جب چھوٹ لگا جائے نہیں کیا آپ نے سماغ کو ایسی رکھتے بکھتے دیکھتے رہے نہیں ہماری میانو کی چھوٹ لگتے رہے نہیں کوٹ کے ماتھم سے چاند مجھ کے ہمارے خلاف آڑا رونم دیکھتے رہے نہیں ہمیں لڑنا بڑا کساب لڑنا رہا آپ کوئی دوسرا چالہ نہیں ہے یہ جب کرسی ہے میری ایک تلکل جائے گی یہ میڈم سوراج بیٹھیں اس کرسی بھی یہ بھی جانے والی ہے یہ ٹیمپریری ہے پاس سال کے لئے چھوٹ کے آتے ہیں اس کے بعد چالہ نہیں چیتے ہیں آج آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ اٹھا کے دیکھ لو جتنے بھی ججمنٹ ریجرویشن کے اوپر آتے ہیں آگی لائن آہ آپ آہ